اگر آپ ماتپاک سننے کے لیے آئے ہیں تو جو لوگ تھڑے ہیں ان سے میں بڑے عدد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائے ہیں یہ تھڑے جو لوگ بہت جردائیں ترکتا ہے آپ نے اسے گزارش ہے پیٹھ جائے ہیں اگر انلاح کے راستے الیکشن میں تھڑے نہ ہو تو آپ سے گزارش ہے پیٹھ جائے ہیں اگر الیکشن میں تھڑے ہیں تو آپ بستی میں چلے جائیں پرچار کی ضرورت ہے بیٹھ جائے ہیں ابھی کسی دنیا کے الیکشن نہیں ہے جو طالبیان میں کھڑے ہیں ان سے بڑے عدد شرکتا ہے الحمدللہ جو بیہار سے چل کر کے ہمارے پرمیان میں شاعر کر کے بائیورٹ سوٹ کر کے ہون دیار میں بھی سفر کر کے حضرت والا کو فقاون مسئلس نہیں کر لیں یہ بھی وہ اسٹیس کے چلے آئے سیخ آف اگر آپ کی محبت میں کہ آپ کوئی سا جگہ لیتے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتا ہے آپ اگر آپ سبڑے عدد شرکتا ہے یہ تو کھڑے کھڑے اللہ کے وقت کے بڑھ دو نمی اگر آپ کو سننا تو آپ پھر چلے یہ طریقہ نہیں یہ نمی کمیلی سے باتہ پڑھ دیا ہے اتمنان کے ساتھ پڑھ دیا ہے جو لوگ آپ کے مہن سبڑای شہر شہر کیا آپ آنا کے بیٹھنا ہے کیونکہ آپ میلے میں بھیلنے کے لیے اگر آئے ہیں تو لہاکہ آپ میری مجھوں سے دور رہے ہیں اور اگر آپ نمی کمیلی سے نہ آئے ہیں تو بلکل قریب آئے ہیں اسٹیس کے طریقہ آئے ہیں کیونکہ آپ کو عمر کلسی میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوا ہے اس لئے آپ کلسی کو چھوٹھو بزرگ حضرات کے لیے کمیتی کے جانے سے کلسی کا انتظام کیا گیا ہے اس لئے آپ ہر آپ کو دور رہی شہر کے سرسی چھوٹھیں جو مہمان آئے آپ ان کے عدد احترام کے ساتھ آپ ان کو کلسی میں بیٹھائیں یہ کلسی مہمان کے لیے اور بزرگ حضرات کے لیے ہیں حضر اللہ نے آپ کو کمر کو مضبور بنا رہا ہے آپ اور اسٹیس آئے میں کلسی پہ ہیں تو اللہ کے راستے آپ زمین پر بیٹھ جائے کیونکہ حضر کے علی رضی اللہ حقامہ میں پول ہے حضرت علی رضی اللہ حقامہ میں فرماتے ہیں درما تو رسول ہے پاکی ہے خیبر ہے وہ فرماتے ہیں کہ زمین میں بیٹھنے والا کبھی دلتا نہیں ہے اوپر میں بیٹھنے والے کا درمے تخشہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو گزارش ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ جائیں زمین میں بیٹھنے والا زیادہ خصورت ہوتا ہے اس لئے آپ پہلا سبتاری شہرش ہے کہ آپ زمین پر بیٹھنے والا ہماری شکیز پر جوہر صورت کا میں علمائی کام اشید کلا سکے ہیں انشاء شہر ایکے بادی میں آپ سنگرات کریں گے اس لئے آپ پہلا سبتاری شہرش ہے کہ آپ پہشان نہ ہو آپ بیٹھ جائیں مجھے ایسا ہوا ایک بار سلطر مجھے ایسا ہوا ایک بار سلطر ابھی جیل ہی بھلتا پار سلطر سبتار جس اہمشنیت کا جس شائر اسلام کا آپ کوئی شرشت کے ساتھ اس کہارات کے ذریعے آپ نے ان کا نام پڑھا ہو اس لئے آپ کے قلب و چنر ایک عجیب قیفیت کھائی ہوگی ایک بیشیری کی لہر پور رہی ہے کہ کاس تو شائع تو کس کے اسٹیزنی جن ہو جگے کہ یہاں آپ کو بلکل قریب سے ان کی زیارت کریں انہام اللہ ہمارے درمیان پہشید جا چکے ہیں گھنبار فیلے میں حضرت کے عامت تکتہ ہو چکی ہے لیکن گوبن پور ایناکے میں وہ بلکل پور تھانے کے ناکے میں ایناک اللہ حضرت کی تردی دارات اس لئے آپ مراد صدرانی شہر شہر کہ آپ انا شائر سے ایسا اس کی نیزبانی کے لئے آپ اس کی ایسی تازیم کے لئے ایناک اللہ یہاں کے لئے پر اچھا سر جائے اور پیہار میں اور یہ ایسا شائر ہے جو اس وقت پورے ہندوستان میں چنروں کے ضرورت پر چکی ہے ایناک اللہ ان کی کلام پڑھی جاری یہ لوگ بے مطیبت کے ساتھ سنتے ہیں کہ میں اصیف یہی نہیں نہیں ایناک اللہ حضرت کے لئے موانی میں ملک کی کلام چونی جاتی ہے اس لئے میں آپ حضرت سے مبارش کروڑا کہ یہ ہمارے برمیان وہ شائر ششید جاتے ہیں بہت ہی جب میں آپ کے مبرو پیش کروڑا آپ کے سامین کے حوالے کروڑا آپ کا محکوم شائر محبورت کے محبین کے حوالے کروڑا اس لئے میں آپ سے مبارشیں جو تلوے ایزاق حضرت کھڑے ہیں کہ اگر آپ مسئلے کے لئے آئے ہیں آپ مجھے سب کے سارے بھی اللہ کے لئے آپ بھی بیٹھ گئے ورنہ اس کے ساتھ سنوے آپ اس کے جو چیزے کے لئے آئے ہیں جو تلوے یہ ہیں ان سے مبارشیں آپ بیٹھ جائے حدب کے بیٹھ جائے ستاً آپ آئیں گے اس شائرکے میں کیونکہ چاہتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں ماشا اللہ سنوئے ماشانس 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 حدیات آئیے انضیات بیر 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 کے دمیان حائد حیث مرحبا سیدھے سیدھے اس عظیم شائل احطنے کی جسارت حاصل کر وہاں ہو جن کی طلاو کو پورے حدستان وہ وہ الحمدللہ انہائے میں پہلی درمہ پشیف جائے ہیں حیث سے برشت ہوں گا کہ آپ ایسیوں سے محبتیں بڑھیں کہ ایسا ہے کہ یہ پہلی دقیقہ نہیں یہ پہلی بار ہاتھ ہے یہ آپ ایسی محبتوں سے نمازیں میں شیرن سیدھے لیے اس عظیم شائل اسلام مدتہ ہے رسول جناب قاری مزمد حیث میں بڑے قدر احطان کے ساتھ بدا رشتہ ہوں گا کہ حضرت وہ آپ جگہیتی کی جگہ ہے وہ اب آپ کی جگہیتی ہے آپ ملتقل کریجئے اور پڑے قدر میں جناب شائل اسلام مدتہ ہے رسول جناب قاری مزمد حیث آپ سے مددرش کروں گا کہ حضرت آپ کے محبوب آپ کے آپ محبوب کو مہنگین کے حوالے کرنے دعا ہو اور مہنگین پہ انتظار کر رہے ہیں اور اس شرطت میں ساتھ آپ تک اعلام سنگی کے لئے انتظار کر رہے ہیں اس لئے میں سیدھے سیدھے جناب قاری مزمد حیث حیث مریتر کے ساتھ مریتر کے ساتھ اعلام پیش کرے میں اپنی احمان شائل سے اس شیئر کے ساتھ استطبال کرنا چاہتا ہوں شیئر اچھا لگے فرید میں سمتنا چاہتا کہ کتنے لوگ سننا چاہتا اگر شیئر اچھا لگے تو سبحان اللہ کی سدار بلندی گیرہ انہیں اس دیس دیس شیئر کے اپنی احمان شائل سے استطبال کرنا چاہتا ہوں کہ وطن میں چاہتا ہوں سانی مدینے کے علاوہ کوئی سپر اچھا لگتا مدینے کے علاوہ کوئی سپر اچھا نہیں اگ Shiva بلندی شائے 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 مقدمی سامین اکرام دائیس پرشید سنما حضرات اوزمائی اکرام السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ حضرات اوزمائی اکرام خرید سہیں آپ آواز نہیں آنے لیا شائع سلام کے ذریعے سامین کے حساسات اور اس کی جذبات کا امتحان لیتا ہے کہ آپ کی سمار کہاں تک بیدار رہا ہے میں نے سلام عرص کیا کچھ ہمارے جو گوئے چچا سامنے بیٹھے ہیں ان کے سر اور ان کے لب بھوڑے ہوتے نظر آئے مگر باقی لوگ ایسے نہیں بیٹھے نظر آئے بڑی محبت سے آپ کے بیچ حاضر آیا ہے پھر سے آپ نے بھی سلام عرض کرتا ہوں اسی محبت سے آپ جواب دیں السلام علیکم وآلہ وسلم حضرت مولانا پہلی مرتبہ آپ کے بیارے پر بہار میں حاضری کا شرط حاصل ہو رہا ہے مجھے حضرت مولانا بیلاو ساہر المظاہری آپ کے یہاں کے امام ہیں ماشاءاللہ ہم کی اختلاع کرتے ہیں میں بھی ہم کی آواز پر لکھر کہتا ہوا آپ کے بیچ حضرت آیا شکر گزار ہو اور پورے گاؤں کا شکر گزار ہو شکریہ لکھتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو آج کے اس پرگرام کا حصہ بنایا اور ساتھ زیادہ دعا گو جناب مبید مرکون کہ حق میں دعا فرمتا ہوں کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ اُن کے بالدار مغفرک فرمائے اور جنتی الفردوس میں عالیٰ سے عالیٰ مغفا مطا فرمائے اب یہاں سے بیلا کسی تصویر تصویر کے سیدھے سیدھے اپنے شریف سبر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تصویری گستوگو کا بلکوری وقت نہیں ہے وقت کافی ہو چلا ہے دس بج گئے ہیں سیدھے سیدھے یہ مطلع آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہاں تو بتا رہے خاص ملحظہ فرمائے آئیے اس لئے ہم سبیل کر کے بارگاہ عیسی الرطم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے حدیعہ پیش کر لیں اور برن نواز سے پڑھیں اللہ تعالیٰ محمد نبی کی رحمہ وآلہ وسلم آج کا یہ دائذ بڑا ہی اپنے پلکٹ دائذ ہے دائذ پہ حضرت اور مرز اکرام حشیق فرمائے میں ہر کسی کے نام سے واقع کریں جو ذرہ جہاں ہیں وہیں آپ تابوں کو مہتاب کیا مانک ہیں اس لیے حضرت اوہ اکرام کی شرکت چاہتے ہوئے سیدھے سیدھے یہاں سے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں بہتا ہے خاص مرحضہ فرمائے بیان ہے سنے کے لیے ماشاءاللہ تو ایک مطبع پورا مجمع کے دوانس میں کہہ دیجئے سبحان اللہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں ماشاءاللہ بیچ میں بھی بہت جگہ ساری ہے ادھر کچھ لوگ اپنا ایک اعلق 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 بنالی ہے لگ رہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش ہے یہاں لگ رہا ہے بیچ میں تھارت کنا ہوا ہے ادھر کا حصہ لگ رہا ہے جین اور بھوٹان کا بارڈ مزر آ رہا ہے اس لیے میں بزارش کروں گا کہ آپ لوگ قریب قریب آ کر کے جلسے گاہ کے اندر پیٹھ جائیں اور اس جلسے گاہ کو فرصورت بنائیں اور اپنے حصے میں نیکیوں کا اضافہ کریں آئیے سیدھے سیدھے مطلع پیشن فزمت ہے بطرح خاص ملاحظہ فرمائے شاہد بطرح خاص شرکت چاہتے ہیں سیدھے سیدھے مطلع اور کچھ شیر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے بطرح خاص ملاحظہ فرمائے شاہد مطلع پیشن فزمت ہے میرے کئی دوست بڑی مہدی پر رکھنے والے بہت سارے حباب میرے ساتھ آئے ہیں اور اور سب لوگ یہ فرمائش بھی یہی سے شروع کیجئے گا ماشر آرک صاحب ہمارے اگر بھائی مذکر میرے اچھے دوست ہیں بھائی کابش اگر ہمارے نفی صاحب سیدھے 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 بطرح خاص ملاحظہ فرمائے کہ میری تسم ہے کہ اندھیروں کو پیٹا دے مونا اچھا تحرک ہے تھوڑی سی آواز اور بھیلے سے تھوڑی سی rip دا دیجئے اور تھوڑا چاہی کو آواز کو پس گوز اور گوز پیدا کرجئے تھوڑا سا دیس قویز کے فرمائے اور آواز آتھا دیجئے حاضر کارہ رہاں دکھنے یا مونایٹر کے آواز پراؤیا کہ میری تسم ہے میری تسم ہے میرے دیسے میں کیا دیروہ جو دیروہ میرے دیسے میں میرے دیسے میں کیا دیروہ جو دیروہ میرے دیسے میں میرے دیسے میں کیا دیسے میں میرے دیسے میں کیا دیروہ میرے دیسے میں کیا دیروہ میرے دیسے میں کیا دی را میرے دیسے میں جو دیسے میں میرے دیسے میں بہت اندہ بہت اندہ بہت خوک مجھے پڑھوا سکتے ہیں میں پڑھنے بھی تیار ہوں آپ کو پڑھانا دا حاضر باتا ہوں کہ میری پیسے میں میری پیسے میں کہ اندھیروں کو میندہ دے مہوں گا میری پیسے میں میری پیسے میں کہ اندھیروں کو میندہ دے مہوں گا میری پیسے میں کہ اندھیروں کو میندہ دے مہوں گا میری پیسے میں کو میندہ دے مہوں گا میری پیسے میں کو میندہ دے مہوں گا میری پیسے میں آپ یہاں سے بند حاضر جاتا ہوں بندہ رخواست اللہ حضر فرمائے باہت اللہ ماشاءاللہ باہت اللہ یہ مہینہ جنہ حجہ کا مہینہ آنے والا ہے بہت سارے لوگ حج کے لئے روانہ ہو رہے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی حسرت تھی وہ جا رہا ہے ملک جینہ نہیں دی ہے اس کے بھیر کے اندر کو چلک اس پلک پہا جاتی ہے یہاں سے ہوں چکل دے پہتا ہوں بہت اللہ حضر فرمائے جائے سے بہت اللہ حضر فرمائے کہ میری سوئے سوئے میری سوئے میری سوئے ہوئی تک دے کہ مشگو نہیں دار کہ سجدوں کو پھرم مل جائے کیا کہنا بات کو موسیقی 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 کہ میری سوئی ہوئی تا تدیر پھر جاگا دے مولا کہ دل ترپتا ہے موسیقی عبادت کے لئے 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 اگروں کی حمدین کی زیارت کے لیے دل دارا پہتا ہے تو سانے مو تیری باپا تیری ہے اگروں کی حمدین اگروں کی حمدین کی زیارت کے لیے گنبت خزے گنبت خزے گنبت خزے جا کا دیدہ پھر تارا پہ لوگا بہت خود کیا کہنے تاری سام بہت خود گنبت خزے گنبت خزے را دیدہ پھر تارا محبت چھائی موسیقی 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 تین اسلام کی بے خوف اشارت کے لئے 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 بھی جا سے بھائی ایو بھی جا گا دے مولا تین در سو اے ایک مند مدتا ہوں سبانو اگر آپ تک کو شریف کرنا چاہتا ہوں اور ایسے آگ تک پہنچ جائے گا سچے مصرے ہوں تو شکر چاہتا ہوں بہر خاص احضاء فرمائے کہیں کہ ایک ماری باہ پورا مجمع دے لو ہوتا بٹھا کے سبحان ہمارا مجمع دے سبحان ہمارا مجمع دو دخانس حاضر کر رہا ہوں مراعظم فرمائے کہ میری سوئی بھوئی تقریدی دن جائے دا دے باہا مجمع دو دخانس مراعظم فرمائے کہ کفر آمادہ ہے اسلام متانی کے لئے کہ کفر آمادہ ہے اسلام متانی کے لئے کفر آمان تاہا اسلام کی مطانی کے لیے میں بھی تیار ہوئے جان لطانے کے لیے کفر آمان تاہا اسلام کی مطانی کے لیے کفر آمان تاہا اسلام کی مطانی کے لیے میں بھی تیار ہوئے جان لطانے کے لیے میں تیار ہوئے جہاں ملتانی کے لئے کوپرے کاماں تاہر اصلا میں میتاں میں تیریے میں بھی تیریہ میں مولیوں میں ملتانی کے لئے میں بھی تیریہ میں ملتانی کے لئے میں بھی تیریہ میں ملتانی کے لئے در بلا در مولا مرکتے ہیں ہی مرکتے ہیں ہی تو پھر کلمہ در بلا در مولا مرکتے ہیں ہی ہوئے تک دے پھر جان گا دے مولا مرکتے ہیں ہی اس قرام کا حضر کرتا ہوں بڑا ایک خوصت 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 مرکتے ہیں ہی مرکتے ہیں ہی مرکتے ہیں ہی جن کے دیدار سے ہو جاتی تھی جنرد واجب مرکتے ہیں ہی کہ جن کے دیدار سے ہو جاتی تھی جنرد واجب جن کے دیدار سے ہو جاتی تھی جنرد واجب جن کے دیدار سے ہو جاتی تھی جنرد واجب مرکتے ہیں ہی ، مرکتے ہیں ہی جن کے دیدار سے ہو جاتی تھی جنرد واجب موسیقی 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 موسیقی